السلام علیکم ناظرین آپ سب خرید سے ہوں گے میں آج آپ کو یہ گندم گانے کے پرانا اور نیا ترقی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں بلتی اردو میکس تو تسلے گسل کنگاتی بلتی فیولی نو دیب زکا گوپی زمانی نو کھوس کرو پلے گسل یا تو جو دے جو ٹروک دن گیاد کھونس چین سے خیلپوٹ پلا کرووچ کتانسینا لحصے ٹھین سنا تا دیب سکورت پاتےش دے غوٹ غات کون سنا تا دن لانچا سکالنا کھوس کروچوات پلا گسل توس دے اللہ واقبر دی وقت کن ایتو انجو دے گبی وقت پو تا ساگمازی نعی جو تھانگاماتوں زرنا تا ماماتوں تھانگاماتوں زرنا ساگمازی فیریاد بیند با تا چاز بنا مامات آم پودی خیلپوٹی چھنلا پیلا رچان لئید پی زولا ماما تا مزدولا کم سفر بیا پوک پیجو دے اور خوصی صغ زندو پی تانگا تا پول زیادہ سفر کندر چکر بیا پو زیادہ پوک پیجو دے توتو سلی گسل ما شا اللہ زبردست اللہ اکبر دیب زکا دنمی دے زمانی نو کیوز کرد پا جو کیوز کرد پا لہا ہفتا ید زین جی زین بے شروبید پا جو میونی نانگنا لہا زور رین اسنگی سید پا جو دے اس ای جو اس ای جو لا زیر از دے بیسا نا شکرو یاگا کھوز کرد شینجر یاگا سکر آدید یاگا سکر زر جاگ پو فیکس بید پا جو دے ها نا دے جا اللہ چاگبا سی جو مین ہے تا جو کھوز کرد پا لیک اصل چاگبا ها ہوو بینکس کرد پا تو لیکس خوشگوار وقت چید پا دے زمانی نو لزو گزر نا تاکیل آلسان سا نا آلات کھوان گنجاز نا کھامی اکسامی تھلوز نا زراران کھوان گھت پا تو یو انسان آتا پونی سا مفام آدیب زکا محنت بسے دا اللہ رزق معیبت پا جو تو دے کھوز کرد بھی لسپو لیکس ندے زمانی انتہائی مشقت طلب یو مشقت طلب تو جو کھو ایک بروکس نیتاں سکھلاتے نا حال نا کچھ نیتاں سکھت پا لے گسل دین یا جانس نا آد تا دیو بس اسکورت پا جو دے یا رحمی زمان فاندی ہو رہے تیارے جو دے کم از کم مینگے چو رحمی کیوں سے نا تار چولو کوننگ اسے کوننگ امرا لادوک سے نا کھوز کر بسوں پی میلہ باری باری بدل بین پجو دے تو داظرین دیکھیں اس طرح گندم گاتے تھے یہ یہاں مقامی جانور ہے اس کا نام زو ہے اس کے ذریعے ان کے پاؤں کے ذریعے وہ گندم کو پیس پیس کیا جاتا تھا اس طرح پھر جب وہ پیس پیس ہو جاتا تو ان کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر وہ ہوا کے ذریعے بوسے اور دانیں الگ کرتے تھے تو اس کو بلتی میں خلون اتامہ کہتے تھے تو کئی کئی روز تک یہ کام لگا رہتا اگر ہوا تیز چلی تو جلدی ہوا نہیں تو بہت لیٹ ہوتا تھا تو دس طرح دا قالتے لیکن دو می آلام آتا آم پڑا کالچار پو سکتے ہیں جب کوئی ذاتا یوٹیوبی کا محفوظ بیا فریدانا دیا کیلئی پلتانانیت پینجو دے چیز زبردست ترقی کا کیوسکورنیت پینجو دے یا دی مشقت نا زدگ نا نخ نا طلبانا زمانیت پا اما زبان دے زماننگ منافقت زربون کھوغان زربون حسد زربون چغلی زربون میت پا جوا تھا دے اصو دے زمانیت پا جوا اور دیب زی مشقت دیت پی لسکن سا تا چک چک پیار محبت پا چکنا چک چک گلوک سکا کیمان آداب سکا دی لسکن بیا چکنا لسک خان سا جیت او محمد پلے گسا لیا دنمی زمانی دے تا دوسے مشقت دی کیوسکور کو ترقو بن سا سے دقریبا سولان ستران سال بالکت حالی سا جو دے تو دوسے انگیدان لا محمولی لسک پو چوچ ست دنیا تا پون لگتا جو دے دنگی مو جانبا کیوسکورن دوکس دوکس نخلات پا زمد پلے گسا لیا تو جو دے لیکن دوسے تادی مشین کنتھوں سے تجھ دے اب یہ گندم گانے کے لیے نیا ترقہ آ گیا ہے ہمارے پاس تو یہ اس طرقے سے ہم گندم کو گاہتے ہیں دیکھو اب بڑا آسان ہو گیا زمانہ دیکھو لوگ بس دو ایک دو لوگ بس آرام آرام سے تریشر مشین میں اس طرح اپنے بوسے کو ڈال دیا پھر وہ دانے اور بوسے ایک دم الک ہو گئے کوئی مشقت نہیں ہے کوئی حضاب نہیں ہے کوئی دھول نہیں ہے لیکن یہ ان سب کے باوجود آج جو ہے پیار محبت ہم لوگوں میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے لوگوں میں ایک اور قسم کا جو زمانہ جنم لیا ہے اب ہمیں چاہیے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نیامتوں پر شکر آدھا کرے اور پہلے سے زیادہ بائیچارگی دکھائے یہ دیکھیں صاف صاف دانے جو ہے الگ ہوتے ہوئے اور بوسے ایک طرف کو فینگتے ہوئے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نے اس کے قریب نہیں آنا چاہیے تھے کہیں ان کے جو نہ مشین کی وجہ سے ان کے ہاتھ فس نہ جائیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی حادثہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں بلٹ سارے لگے ہوئے ہیں بلٹ میں یہ خواتین بھی اگر اس کے قریب جائے تو ان کے چاتر بھی کھین سکتے ہیں وہ بلٹ کی وجہ سے اور بچے کا ہاتھ بھی فس سکتا ہے تو ان چیزوں کے لئے ہمیں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے باقی کم موقع میں زیادہ کام کرنے کے لئے یہ بہت ہی بڑی مفید مشین ہے اور یہ پہلے والے کام جو ہفتوں میں ہوتا تھے یہ گھنٹوں میں کرتے ہیں گھنٹوں کا کام ابھی منٹوں میں کرنے لگی ہے تو یہ بہت ہی مفید مشین ہے تریشر مشین جیسے کہتے ہیں تو آپ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتا دیں اور شیئر بھی کریں تو آپ کی بہت بڑی نوازش ہوگی میں آپ لوگوں کو اس طرح معلومات انشاءاللہ دیتا رہوں گا